اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بات قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی چھٹھی کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے سلسلے انبیاء میں دوسرے نبی ادریس علیہ السلام کے بارے میں ادریس علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی ہیں بلکہ امام ابن ازحاق رحم اللہ جو مغازی اور سیر کے بڑی معروف امام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی پیدائش کی وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے آدم علیہ السلام کی افات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی لیکن بہرحال یہ باتیں کہیں صحیح سنت سے موجود نہیں ہیں یہ ان کا لکھا ہوا ہے ان کا بیان ہے واللہ علم کہاں سے انہوں نے اخص کیا ہے لیکن آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نمبر پر انہی کا تذکرہ ملتا ہے بعض روایتوں میں آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس بن آدم کے نبی ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے بلکہ صحیح نے ہی بان میں بھی ایک روایت ہے جس کے الفاظ انزلہ علیہ شیس خمسون صحیفتن کہ شیس یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس پر پچاس صحیفیں نازل کیے گئے لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے مستند نہیں ہے موتبر نہیں ہے اس لئے ہم اس پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے برحال بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے شیس کو نبوت ملی اور وہ بھی نبی تھے اس کے بعد عدریس علیہ السلام ہے لیکن شیس بن آدم کے بارے میں ایسی کوئی مضبوط بات ہمارے سامنے نہیں ہے اس لئے دوسرے نمبر پر ہم عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں عدریس علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے اور اسی طرح صحیح احادیث میں ذکر ہے اب آئیے وہ آیات اور وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن میں عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں دو جگہ اللہ حرب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے ایک سورہ مریم آئے چھپن اللہ فرماتا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ سِدِّقًا نَبِيًا کہا کہ یہ کتاب میں عدریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے وہ سچے نبی تھے وہ نبی تھے صدیق تھے اور آگے ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا اس آیت میں اللہ حرب العالمین نے عدریس علیہ السلام کو تذکرہ کیا ہے ان کی ایک خوبی بیان کی ہے کہ وہ صدیق تھے اور ان کا یہ معاملہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا اب یہ بلند مقام سے چاہم مراد ہے اس کے بارے میں کئی طرح کی باتیں ملتی ہیں ایک طرح کی بات تو بلکل وہی ہے جو عیسی علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی طرح ان کو بھی اللہ نے زندہ اٹھا لیا لیکن اس بات کا واضح کوئی ثبوت نہیں ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عدریس علیہ السلام آسمان میں اٹھائے گئے اور وہی پر ان کی وفات ہوئی آسمان میں فرشتے ان کو لے کر گئے تھے اور وہی ان کو موت آئی یعنی زمین پر ان کو موت نہیں آئی ہے وہی پر ان کو موت آئی اور وہی سے ملک الموت موت کا فرشتہ ان کو روح لے کر چلا گیا تو کچھ لوگ یہ تفسیر بھی پیش کرتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے ایک اور تفسیر کی آتی ہے کہ اس سے مراد جنت ہے یعنی اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کو جنت میں مقام دیا تو اس میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں یعنی ہر نبی جنتی ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو ہم اجمالی طور پر یہی مانیں گے کہ اللہ تعالی نے بہت بلند مقام دیا وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جنت میں بہت بڑا مقام ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے لیکن صحیح روایات کی فیرست میں اس کی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہے تو یہ پہلی آیتیں سورہ مریم میں جس میں اللہ تعالی نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں دوسری جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر 85 اللہ فرماتا ہے وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ اللہ نے ذکر کیا عدریس علیہ السلام کا ذُلْكِفْل کا اور کہا كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِينَ کی یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے تو یہاں اللہ رب العالمین نے عدریس علیہ السلام کا ایک اور وص بیان کیا ہے کہ وہ صابرین میں سے تھے صبر کرنے والے تھے تو یہ قرآن میں دو آیات ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اب آئیے احادیث کی طرف چلتے ہیں احادیث میں جہاں عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے تو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث امت تین ہزار دو سو سات اس میں اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ جو میراج کا واقعہ پیش آیا اس کا بیان ہے بڑی لمبی روایت ہے اور اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو کیا ہوا تو دیکھیں اس کے الفاظ ہے فَأَتَيْنَ السَّمَاءَ الرَّابِعَتَ کہ ہم چوتھے آسمان پر پہنچے قِيلَ مَنْحَدَا تو چوتھے آسمان پر جب ہم پہنچے تو کہا گیا من حدہ یہ کون ہے قَالَ جِبْرِيل تو جوا مِلَا کی جِبْرِيل ہے قِيلَ مَمْعَك پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے قِيلَ مُحَمَّد جوا مِلَا کی مُحَمَّد ہے قِيلَ وَقَدْ اُرْسِلَ إِلَيْهِ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یہاں پر قِيلَ نَام کہا ہاں قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِئِمَ الْمَجِيُّ جَعَا تو ان کو استقبال کیا مرحبہ کہا وہ کہا کہ بہت اچھی شخصیت یہاں پر تشریف لائی ہے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَآتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسِ اس کے بعد میں ادریس علیہ السلام کے پاس آیا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ میں نے ادریس علیہ السلام کو سلام کیا فَقَال تو ادریس علیہ السلام نے کہا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِئٍ وَنَبِئٍ تو انہوں نے مرحبہ کہا کہا کہ ایک بھائی اور ایک نبی کا استقبال ہے تو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے جس میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اور یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج میں آسمانوں کا سفر کر رہے تھے تو جہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئیں وہیں ادریس علیہ السلام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو سلام کہا تھا اور تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی اس کے علاوہ کچھ اور روایتیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے لیکن واضح طور پر ان کا نام منشن نہیں ہے اور نہ کوئی واضح دلیل ہے کہ اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہی ہے مثال کے طور پر ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نبی تھے جو خط لکھتے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ادریس علیہ السلام ہی ہیں کیونکہ بہت سارے اہل تصویر نے لکھا ہے کہ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا یعنی قلم استعمال کیا ادریس علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر کوئی قلم پہن استعمال نہیں کرتا تھا تو یہ باتیں گئی آتی ہیں کہ اہل تصویر نے یہ ذکر کیا ہے کہ قلم کی ایجاد کرنے والے یہی ہیں اس لئے جن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک نبی تھے جو لکھتے تھے اس سے مراد یہی ادریس علیہ السلام ہے واللہ ہو عالم آگے بڑھتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور ہے بہت سارے لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ روایت ہے امام ابن ابی حاتم کی امام ابن ابی حاتم نے ایک روایت نکل کی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عن کے تعلق سے نکل کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ نہیں مل سکی ہے مجھے اس میں ہے کہ کہ ادریس علیہ السلام یہ خیات تھے یعنی درزی تھے کپڑا سلتے تھے اور آگے یہ بھی ہے کہ جب بھی وہ سوئی استعمال کرتے تھے تو ہر موڑ پہ کہتے تھے سبحان اللہ تو اس طرح سے تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کاروبار کرتے تھے تو اپنی کاروبار میں یہ ذکر بھی شامل کر لیتے تھے تو اس کا نتیہ یہ ہوتا تھا کہ جب شام ہوتی تھی تو ان سے بہتر عمل کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی سنت صحیح نہیں ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی تھے خیات تھے اور آج کل بہت سارے درزی لوگ اپنے آپ کو ادریسی بھی کہتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہتے ہوں لیکن برحال صحیح سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے خلاص اقلام یہ کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اہل تفسیر نے اور بہت ساری روایتیں ہیں میں نے جانبوش کرو وہ ساری روایتیں چھوڑ دیئیں کیونکہ بہت زیادہ ضعیف ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں اور صحیح روایات اور بہتر روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے ان میں قرآن کی دو آیات ہیں اور صحیح بخاری کی ایک صحیح عدیث ہے جو واضح طور پر ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور بہت کچھ تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات ہیں لیکن جو صحیح باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تو یہ چند باتیں تھیں ادریس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلائے جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور جب موت دے تو ایمان پر موت دے آمین رب العالمین